اگر لینہ کی مرضی اور خوشی اسی رشتی رشتے میں ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے نیار کرنے کی سزا تو کاٹی رہی تو مہتبار کرنے کی سزا بھی سنو تو مردہ 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 وہ مردہ مردہ بیٹھے کیا ہوا ہے رانی رانی پانی لے کر او مردہ بیٹھے مردہ بیٹھے آنکے کھولو کیا ہوا ہے اٹھو مردہ جلدی بیٹھے مرد حالی مردی بیٹھے بیٹھے مردی بیٹھے مردی مردہ بیٹھے نیرہ یہ تو بہت خاندے ہو رہی ہے بیٹی کیا بات ہے کیا ہو گیا تھا امی کہا ہے امی ابھی یہ دیکھتی میری پاس تھی امی کہا گیا تمہاری امی ابھی کیسے ہو سکتی لگتا ہے تم نے خواب میں دیکھا ہے انہیں تو ان کے پاس جا سکتی ہوں امی کے پاس تم وہاں کہاں کیسے جا سکتی ہو کیسے بات کر رہی ہو یہ تو تمہاری امی کی اتنی پرانی چین اور یہ ہمات کی انگوٹی اس میں کیوں ڈالی گی تکہ میری امی کو پتا چلے کیوں کی بیٹی کی مانی ٹھوٹ گئی ہے کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں تکہ میں کیوں ڈالی گا کرتا ہوں چین میں کیا کرتا ہوں تم بتاؤ میں اور کیا کرتا میں تو وہاں پر تمہاری اور اپنے نکاح کی بات کرنے آیا تھا میں اس بات سے کرب انکار کر رہا ہوں کہ وردہ نہیں تھی لیکن تم یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کیوں تھی دیکھو نو جیسا تم وردہ کے ان میرے بارے میں سوچ رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں سچ بات تو ہی ہے کہ تم جتنا پیار کرتی ہے تمہا اتبار نہیں کرتی لوگ کیا ہوا بیٹا کیا سوچ رہی ہوں کچھ نہیں تائم نی بیٹا رات نہ تم سے بات ہو سکی اور نہ تمہارا شکریہ دار کر سکی کونسی بات اور کیسے شکریہ تم نے مارو فلی سے لینہ کریشتے کی بات کی اسے یہاں آنے کے لیے کائل کیا میں نے کچھ نہیں کیا تائم نی جو کہ اس نے خود ہی کیا ہے پھر بھی بیٹا اگر تم نہ ہوتی نا تو وہ یہاں کبھی نہ آتا یہ تو ہے تم کہیں جا رہے ہیں جی لیکن آپ کہیں یہ کیا کہنے کے لیے آئی تھی بیٹا تم مارو فلی کے گھر والوں سے کبھی ملی ہو نہیں لیکن آپ یہ سب ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں در حاصل وہ تمہارے تایا بھو کو مارو فلی تو بہت پسند آیا ہے لیکن اس کے گھر والوں کی وجہ سے تھوڑا سا تجسوس میں ہے اس لیے پوچھ رہی تھی سلو ہے بانو بانو جی بردہ بی بی وہ مانی کہ ہے بیگن صاحب اپنے کمری میں ہوں گی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لیا آپ جائیں تم یہاں میں بھی بلکل اسی طرح ایران ہوتی جب مجھے پتا چلا تھا کہ دو وہاں چھپ کیوں گئی صاف صاف بولو لا کہ تم عارف علی کی بات کرنے آئی اس کی فلیٹ کی بات کر رہی ہے تم تو ہاتھی بات میں ہی پوری بات سمجھ گئی ہو لیکن میں تمہاری طرح اتنی تیز نہیں ہوں کہ سانت باتیں اتنی آسانی سے سمجھ جاؤ اس لیے خود آگئی تم سے پوچھنوں کے لیے آؤ اشرت بھابی نور کو کہیں بھیجا ہے کہ آپ نے نہیں میں نے تو کہیں نہیں بھیجا آہا وہ بتا رہی تھی کہ کسی دوست کے ہاں جا رہی ہے آہ اشرت مجھے تم سے بات کرنی ہے جی بھابی بولیے کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تم نور کی وجہ سے کافی پریشان لگ رہی ہو اور کچھ کہتی بھی نہیں ہوں ماں کا تو مطلب ہی اولاد کے لیے پریشان رہنا ہوتا ہے یہ تو تم نے ٹھیک کہا اچھا تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں مارف علی کیسا لگا اچھا ہے لیکن اچھا تو تم بھی آفاق کی طرح اس بات سے پریشان ہو کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں نہیں بھابی ایسی بات نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہی ہوں وہ میری غلط فہمی ہو یا میرا وہم ہو اور یہ بات کہہ کر میں آپ کی دل میں غلط فہمی بیدا نہیں کرنا چاہتے تم اس طرح کی باتیں بلکل نہ سوچو تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور نور کی وجہ سے تم بلکل پریشان ہو شادی کے بعد بھی وہ اپنے گھر میں ہی رہے گی تمہاری اور ہماری آنکھوں کے سامنے پریشان تمہیں لینہ کی وجہ سے اس کی حرکتوں کی وجہ سے آپ نے اپنے دل میں مارف علی اور لینہ کا رشتہ دے کر لیا ارے ہاں بالکل اس سے اچھا رشتہ کوئی ہو سکتا ہے لینہ نے اس رشتے کے لیے ہاں کی ہے بھابی کہاں وہ تو ابھی بھی ہماد کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن میں نے بھی اسے صاف کہہ دیا کہ اس لڑکے کا خیال اپنے دل سے نکال دو جب تمہارے غائب ہونے کی خبر سنی تو بہت دکھوا سوچا تم کہاں ہوگی کیسی ہوگی لیکن مجھے یہ نہیں بتاتا کہ تم وہاں ہوگی جہاں سن کر مجھے مجھے زیادہ دکھ ہوگا میں مارف علی کے فلیٹ نہیں گئی تھی وہاں گئی نہیں تھی تم وہاں سے ملی کیسے تم ہم پہ شک کر رہی ہو تم اپنے لئے اور مارف علی کے لئے اگر ہم کا استعمال کرو گی تو میں شک نہیں کروں گی بلکہ یقین کروں گی تم بھلے میری بات کا احتبار مت کرو لیکن مارف علی پہ تو شک مت کرو اس کا تو یقین کرو اسی کا تو یقین کر کے یہاں پر آئی ہوں کیونکہ اس نے مجھے خود بتائے کہ جس رات تم گھر پر نہیں تھی اس رات تم اس کے ساتھ فلیٹ پر تھی تم میرے نام کے ساتھ مارف علی کا نام دو لیکن رات کا نام مکلو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں رات چلتے پھرتے مجھے مارف علی مل جائے گا رات چلتے پھرتے تمہیں مارف مل سکتا ہے مجھے نہیں ملا چکنی مشکلوں سے مجھے ملائے لگتا ہے اتنی آسانی سے اسے کھو دوں گی نور میں لینہ نہیں ہوں اور نہ ہی مارف علی حماد جو تمہاری محبت کو ڈھکرا کے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے چل دے گا میں تو اپنے حصے کی محبت کو ہار گئی تو کسی اور کی محبت کیسے چھین سکتی تمہارے اور مارف علی کی بیچ میں کیسے آ سکتی یہ دیکھو میری مانگنی ٹوٹ گئی ہے میری محبت کو ڈھکرانے کے بعد ہماندے شادی سے بھی انکار کر دیا پتا ہے نور میں نے مارف علی سے بہت سیکھا ہے اس نے مجھے کہا کہ شادی کر لینے کو محبت کر لینا نہیں کہتے اس لئے بس میں نے سوچ لیا محبت کروں گی لیکن نہ شادی کروں گی اور نہ ہی شادی کی بات کروں گی جب وہ تمہاری بات کر رہا تھا نا تو اس کی باتیں سن کے مجھے تمہیں بہت رش گیا میں نے اسے کہا کہ نور بہت خوش قسمت ہے جو اس سے تم جیسا انسان ملا لیکن میری اس بات کا جواب جو اس نے دیا اس کی مجھے سمجھ میں ہی نہیں لی کیوں؟ ایسا کیا کہا اس نے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ نور کہاں خوش قسمت ہے جو اس نے مجھے سے انسان سے محبت کی تم نے مہارے پر ہی سے اسی کھائے اور آج میں تم سے سیکھ کر جا رہی ہوں کہ اگر محبت کی ہے تو اعتبار کرنا بھی سیکھو نہ اپنے محبت کے لئے برا سنو اور نہ ہی برا کہو جیسے تم اپنی وفا کی بات کرتی ہو ایسے ہم مات کی بے وفا کی بات نہیں کرتی جیسے اپنے ٹوٹنے کی بات کرتی ہو ہم مات کی طور دینے کی بات نہیں کرتی موسیقی 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 یہ لڑکی ابھی گئی ہے یہ لینہ کی کازن تھی جی یہ مارو پھلی کون ہے میں نے آپ کو بتایا تو تھا اسی وجہ سے دوبارہ پوچھ رہے ہیں تم سے مطلب مطلب یہ کہ تب تو تم نے کہا تھا کہ مارو پھلی تمہاری کسی دوست کا منگیتر ہے اور یہ لڑکی اس کا رشتہ تو لینہ کے بھائی سے ہوا تھا تو پھر تمہاری کونسی دوست کا منگیتر ہے وہ مارو پھلی اس بھی کام ہوا نہیں تم مجھے بے وکوف سمجھ رہی ہو یا بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ نور کا رشتہ اس کے گھر والوں نے اس کے کزن کے ساتھ دیکھی لیکن وہ خود مارف سے شادی کرنا دیتی اس طرح صرف چاہنے سے لڑکیوں کی شادی نہیں تیہ ہو جاتی ہے آپ کو لگتا میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں ہاں ہم مات انگھوٹی سمیت اتنا رشتہ مرے موں پہ مار کے چنگیا آپ لینہ کے گھر اس کا رشتہ ماننے چاہ رہی ہیں تو میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی اس بات کا جواب تمہارے مامو جان آ کر تمہیں دیں گے مجھے صرف اتنا پتا ہے تم اس لڑکی کو تو بے وکوف بنا سکتی ہو مجھے نہیں ملlearٹہ مسئلہ سلام مسئلہ 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 مجھے مجھے نین پہ رہی آنکھوں سے دیکھ رہے اس ہی پہچان نہیں نہیں Guidے کیسے ہی ہی آئیے پلیز آئیے 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 پلیز بیل کیا آپ لیں کیا چاہے کافی یا جو آپ کا مجھ سے تو پوچھ رہے خود کے پاس کچھ کھانے کو ہے یا نہیں جی کچھ نہیں آو بیٹھو میں تو بس بات کرنے آئی ہوں تم جانتے ہو نا تم سے کیا بات کرنے آئی ہوں میں ایسے کیا کہہ سبتوں کے آپ نے کیا بات کرنی ہوں نور کی بات کرنے آئی ہوں جس کی بات کرنے آئی ہوں اس کا نام سن کر ہی چونک ہے تو بات سن کر کیا کرو گیا نہیں وہ اچھلی مجھے لگا کہ آپ لینہ کی کوئی بات کرنے نہیں یہ بات تم دونوں کی بلکل ایک جیسی ہے کون کونسی بات اسی تیسرے کے سامنے ایک دوسرے کا نام لیتے ہوئے لینہ کا نام ضرور لیتے ہو نور بارہ سال کی تھی جب اس کے بابا کا انتقال ہوا اس لئے اس کی ماں کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا باپ بھی بننا پڑا بہت نازوں سے پلی بڑی ہے میری بچے تمہیں میری بات بری تو لگے گی لیکن میری نظر میں تم اس کے قابل نہیں نور نے اپنی بے وکوفی میں تمہارے ساتھ جو خواب جوڑے ہیں انہیں خواب سمجھ کر پھون جاؤ چاہو تو اسے میرا مشورہ سمجھو میری ترخواست سمجھو یا اگر چاہو تو میری پورننگ سمجھو اب نور کا نام لینہ کے نام کا سہرہ لے کر مت لینا مطلب اب نور کا نام مت لینا لینہ کے رشتے کے لئے ہاں کر کے آئے ہوں اب بس اسی تک رہو موسیقی 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 اچھا وہ کیسے اگر وہ ہمارے بیچ میں نہیں آتا تو وردہ ہممارے بیچ سے کیسے جاتے اور سچ بتاؤ تم نے واقعی وردہ کی موپے مانگنے کی انگوٹھی ماری نہیں لیکن ایسے واپس کی جاس انبو ماری ہے تو یہ دیکھ کے تمہارے باپ نے تمہارے موپے تھپڑ نہیں مارا تھپڑ تو مارا لیکن موپے ہی ماری مطلع کچھ نہیں چھوڑ شایئے بتاؤ اگر اس بار میں اپنی فیاملی کو تمہارے گھر بھیجوں تو کوئی نیا ڈراماتوں نے کھڑا کر رہے ہیں کرنا تو نیچھا گیا لیکن لیکن کیا گھر والوں نے میری رشتے کی بات مارف علی سے کی اور وہ بھی اس رشتے کیلئے رہزہ مندی ظاہر کر کے گیا تھا تم پریشان کیوں ہو رہے جب تم میرے لیے وردہ سے اپنی منگ نہیں توڑ سکتے تو میں مارف علی کی ہاں کو نامیں نہیں بتل سکتے تو بتا کم پہجو اپنے گھر باروں میرا بس چلے تو ابھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جاؤ اور ماما کو بتا دو کہ اپنے دولے کی بارات پر اپنے ساتھ لے کر آئیں کہاں ہو تم یار کب سے فون کر رہا ہوں چار پانچ دن سے تم زیادہ وزی نہیں ہو گئی کیونکہ تم سب کے لیے اویلیبل ہو گئے کس پات کی سزا دے رہی ہو مجھے یہ ہی تمہیں تم سے پوچھنے آئی ہوں تم بھی پوچھ لو مجھ سے پہلے کسی اور کو بھی جواب دے چکے تمہاری امی آئی تھی یہاں کیا کہہ رہی تھی مجھے میری اوقات یاد دلانے آئی تھی کیا تم اپنے اندر کی آر جکوت ہوئی دیس سائٹ پہ رکھے مجھ سے بات کر سکتے ہو یہ کہنے آئی تھی کہ تم سے دور رہوں تمہارے لائک نہیں ہوگا اور لینہ کا نام لینے کے بہانے تمہارا نام مت لو تم اس طرح سے گھر آ جاؤ گے مجھے بغیر بتا ہے تو یہی ہوگا نا کیا ضرورت کیا تھی میرے گھر آ کے یہ سب تماشا کرنے کی تو اور کیا کرتا میں تم میری بات سن رہی تھی یہ سب کرتے ہوئے تم نے میرے بارے میں ایک بار بھی سوچا تو تمہارا ہی تو سوچ کے میں کچھ نہیں کہہ پایا نور ورنہ میں وہاں پر اپنے نکاح کی بات کرنے کیا تھا فاہ نکاح کی بات کرنے گئے تھا اور لینہ سے رشتہ تیہ کر کے آ کر اور اب کہو گے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی کیا ہے تو اور کس کے لیے کیا نور اور اوپر سے تمہارے گھر والے چاروں طرف سے مجھے گہرے لینہ کے رشتہ کی بات کر رہے تھے گھر کوئے لوگ ایسی تمہیں نکاح کیلئے فورس کریں گے تو کتم وہ بھی مان جاؤ گے اب بات کر رہی ہوں تو بحث کیوں کر رہی ہو کیوں لڑ رہی ہوں اگر تاہو کہ آگے کیا کر رہا ہے اب میں کیا بتاؤں میں کسی نہ کسی طریقی سے اپنے گھر والوں سے ہمارے نکاح کی بات کر لیتی لیکن اب تمہارا نام لینہ کے ساتھ لیا جا رہا ہے اب تم لینہ کے رشتے سے انکار بھی کرو تو سمجھو گھر والوں نے تمہیں میرے رشتے کے لئے انکار کر دیا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے پچھلی دفع جب میں آئے تھے تب یہاں وردہ تھی آج تم ہوں مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ وردہ تمہاری جگہ پر ہے پانو جی بی بی جی اور سائمہ بھا بھی کہا ہے جی اپنے کمبرے میں اور نور بی بی نور بی بی ابھی تک ہل نہیں ہے ہمیں چھوڑو خود کو دیکھو تم کس جگہ میں میں تو سفاتوے آسمان پر ہوں اور بہت جلد ہمات سے شادی ہونے کے بعد محبت کی جنت میں شفٹ ہو جاؤں گے کیا چیز ہو کیا چیز کیا ہو تم کبھی کسی کی محبت کو اپنا کہتی ہو کبھی کسی کے منگیتر کو اپنا کہتی ہو مطلب کیسے وہ کسی کا منگیتر اب کسی کا منگیتر نہیں رہا اس نے میری محبت میں اپنی منگلی توڑ دی تم اپنی خوشیوں کے لئے دوسروں کے رشتے ٹوٹے دیکھ کر دل ٹوٹے دیکھ کر خوش ہوتی ہو اور کہتی ہو کہ محبت کی جنب میں شفٹ ہونے والی ہو ہمات نے وردہ سے منگی توڑ دی ہاں اس سے کیا پوچھ رہا اس خبر کی ساری ریٹیلز میرے پاس تمہارے پاس صرف خبر جو تم سنا چکے وہ اس منگی ٹوٹنے والے کا حال دیکھ کر آرہی اس کا حال سن کر آرہی تم اپنی بات کرو اپنی محبت کرو اور محبت میں سوشل ورگ کرو گی تو محبت کیسے کرو گی پچھلی دفعہ آئی تھی تو مجھ سے اپنی شادی کی بات کرنے آئی تھی آج کیا بات کرنے آئی ہو آج بھی شادی کی بات کرنے آئی پچھلی بار تمہاری مرزی پوچھنے آئی تھی آج اپنی مرزی سنانے آئی اور تمہیں لگتا یہاں جو کچھ بھی ہوگا تمہاری مرزی سے ہوگا میری مرزی سے نہ ہو لیکن میری وجہ سے ہی ہوگا اور پھر تم سوچو تمہارا کیا ہوگا اس کا جو بھی ہو لیکن تمہارا کوئی نہیں ہوگا نہ میں اور ہماری شادی کی بات کریں اور یہ سوچو کہ ادھر تم میرے رشتے سے انکار کر دو گے تو نور کے رشتہ مانگنے کے لائق بھی نہیں رہو گے ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس سے مانگنی ہو اس سے شادی بھی ہو کیونکہ یہاں اتنے دل اور اتنی شادیاں نہیں ٹوٹتی جتنے یہاں مانیاں ٹوٹتی ہیں ہاتھ سے ہاتھ کوئی چھوٹ گیا ایک ہی پل نے ورام ٹوٹ گیا یہاں آنے سے پہلے وردہ سے مل کے آ رہے اس کا اعتبار کر کے آ رہے مجھے لگا میرا اعتبار کر رہی ہے اسی لئے اتنے پیار سے بات کر رہی ہے شیئے مت دیکھو کہ بات کیسے کر رہی ہے شیئے دیکھو کہ کیا بات کر رہی ہے چلو بتاؤ کیا بات کر رہی ہے تم لینہ کے رشتے سے انکار نہیں کرو گا کیوں تمہارے انکار کرنے سے لینہ ہم مات سے تشاہی کر لیے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری بھی تلا بھی جائے گی میرے گھر والوں سے ملنے کے بعد تمہیں اس بات کا اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہارے گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے ہمارے نکاح کی بات نہیں کی محبت پہ بات تو کرتے لیکن محبت کی بات نہیں کرتے پھر نہ کسی دلیل کے مان کیوں نہیں لے تو کہ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرو گے جیسا کہہ رہی ہوں بلکل ویسا کرتے لیکن لینہ کی نفرت میں تمہاری محبت سے بغاوت نہیں کریں گے میں بغاوت کرنے کا تو نہیں کہہ رہی محبت کرنے کا کہہ رہا محبت کرنے کا کہہ رہا جہاں سارے جہانوں سے پڑے دل سے دل ملکے جہاں باتیں کرے محبت کرنے کا کہہ رہا محبت کرنے کا کہہ رہا محبت کرنے کا کہہ رہا ہے اپنے کمرے میں ہوگی کیوں آپ پیسے کیوں پوچھ رہے ہیں آج وردہ کے بارے میں جب بھی میں آفیس سے آتا ہوں وہ سلام کرنے سامنے کھڑی ہوتی ہے آج نہیں ہے کیوں آج وہ قبرستان گئی تھی نا تو ذرا افسردہ ہے اسی بات کا ڈر تھا مجھے کس بات کا یہ ہی کہ ہماری محبت اور شفقت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی اسی لئے تو وہ اپنے پیرنٹس کو مس کر رہے ہیں اور یہ سب اس حماد کی نالائکی کی وجہ سے ہو رہا ہے اچھا ان باتوں کو بھول جائے نا کیا فائدہ ہے ان باتوں سے اپنے بیٹے کی فکر پرو دو یتیم بچی کو رولایا ہے اس نے اس کی محبت کو ٹھکرایا ہے آج سنی وہ لینہ کے گھر پیغام بھیجوا دوں میں کہ کل شام ہم ہماد کے رشتے کے لئے آئیں گے دیکھو فرا اگر تم پیغام نہیں بھی بھیجوا ہوگی تو منگنی ٹوٹنے کا پیغام پہنچ گیا ہوگا وہاں تک دیکھیں میں مانتی ہوں کہ ہماد ہمارے گھر کا اچھا بیٹا نہیں بن سکا لیکن آفٹر آل آپ کا بیٹا تو ہے نا اسی لئے تو لحاظ کر رہا ہوں اس کا اس خر میں برداشت کر رہا ہوں اسے کبھی اس نے اپنا کوئی فرض نہیں دیبھایا اور میں نے اپنا کوئی فرض بھولایا نہیں تم دیٹ فکس کر لینا مجھے بولا لینا چلا چلوں گا تمہارے ساتھ لیکن اس سے زیادہ مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا سمجھ گئی بس لینا تم کچھ بھی کہو اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی یہ سواب کس کے بار اسے کر رہے ہیں اس مارف علی کے اگر ایک بار آپ کو اس کی حقیقت پتا چل جائنا تو ہماد فرشتہ لگنے لگے آپ کو تو کہو اپنے فرشتے سے کہو اس سے کہ ہمارے کندوں پر سوار ہونے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس فرشتے کی وجہ سے ہم نے پہلے بہت دکھ دیکھ لیا ہے اب اور حمد نہیں ہے ماما ماما بلیو اس نے میری لئے اپنی منگنی توڑی ہے ماما تو ہم کیا کریں جس نے گھر بیٹھی ہوئی لڑکی کے ساتھ منگنی توڑ دی وہ بار سے لائی ہوئی لڑکی کو بھی تلاق دینے میں دیر نہیں کرے گا پہلے آپ شادی کی بات تو کر لیں پھر تلاق کی بات کیجئے گا میری طرف سے شادی کی بات بھی پکی ہو گئی اور شادی تہ بھی اب کچھ بھی ہو جائے تمہاری شادی صرف مارف علی سے ہو گئی کیسے سمجھاؤں میں آپ لوگوں کو مارف علی جیسا نظر آتا ہے ویسا وہ بلکل نہیں ہے پھر تو تمہارے لئے پوفیکٹ ہے کیونکہ تم بھی جیسی نظر آتی ہو ویسی بلکل نہیں ہو مارف علی نور کو پسند کرتا ہے چھلو جی جب تمہارے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے تو الزام لگانا شروع کر دو فور گوڈ سیک ماما میں الزام نہیں لگا رہی ہوں میں سچ پول رہی ہوں یہ سچ تمہیں پہلے کیوں نہیں یاد تھا جب تم نے اس رشتے کے لئے خود ہاں کی تھی وہ آپ کے لئے کہی تھی تو شادی بھی میرے لئے کر لو آپ مجھے وہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا تمہاری مجبوریوں میں اچھی طرح سمجھتی ہوں مارف علی نے اس رشتے کے لئے ہاں میری وجہ سے نہیں نور کی محبت میں کی ہے نور کی وجہ سے کی ہے کیا؟ اگر وہ نور سے محبت کرتا ہے تو وہ اس شادی کے لئے رازی کیسے ہو گیا یہ سب جا کے آپ اپنی نور سے پوچھیں مجھے نہیں پتا مجھے بس اتنا پتا ہے کہ کل ہماد اپنے پیرنس کے ساتھ میرے گھر میرا رشتہ لینے آ رہا ہے اور آپ لوگ ہاں کریں یا نہ کریں میری شادی صرف ہماد سے ہوگی مجھے بھائی ترکھو ہی لو ایب بھائی ترکھو اور آپ سنو رہے ہیں ایف ایمانو 6.2 آپ کا میرا ساتھ رہے گا آپ سے ٹھیک دو گھنٹے تک آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھے فون کر سکتے ہیں مجھے فون کرنے کے لیے اپنے فون سے ڈائل کیجئے 0800 111 000 بات کرتے رہیے کیونکہ بات کرنا ضروری ہے دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کو میں نے ایک سوال میں کنورٹ کر دی اور سوال یہ ہے کیا محبت خودگرز ہوتی ہے جب میں رشتے بن کے اور ٹوٹتے دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پیار نہیں ہوتا وہاں آئی لاب یو ہوتا ہے دوستو آج کا لوگوں کو یہ پیار بیار کرنا نہیں آتا بس وہ آئی لاب یو سے ہی گزارہ کرتے ہیں اور سب سے مزیدار بات ہوئی ہے جناب کہ جس کے بنا گزارہ ہی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ رہ کر بھی گزارہ کرتے ہیں ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جب پیار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم پیار میں خودگرزی کرتے ہیں بس اپنی بات کرتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خودگرزی نہیں کریں گے تو پیار کیسے کریں گے وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایک مرد کی محبت تب تک سچی نہیں ہو سکتی جب تک وہ باقی عورتوں کے اعترام میں اپنی نظر نہ چکا لے تو میں کیسے مان جاؤں میں کیسے مان جاؤں کہ محبت میں خودگرزی ہوتی ہے ساکتے ہیں تو جناب یہ تو تھا میرا محبت میرا point of view لیکن مجھے انتظار ہے آپ کے point of view کا تو بجھے کال کیجئے فون اٹھائیے 0800 11100 اور میں جانتے ہیں اب بھی بول دو کی اسا کچھ نہیں ہے جیسا میں سوچا ہوں نہیں کچھ نہیں کاؤں گی کچھ نہیں کاؤں گی کوئی صفایی نہیں دوں گی منگیتر نہیں رہی تو کیا ہوا میری کزن تو ہو کزن کو وزن سمجھ کے پھیک دیا اور اب تمہیں یہ رشتہ یاد ہو ہاں اس لئے یاد آ رہا ہے کہ تمہیں یاد دلا سکوں کہ ریڈیو بے مارف کی جتنی مرضی باتیں سن لو تم لیکن تمہاری زبان سے اس کا نام نہ سنو نہیں سنو گی اس کا کیا میری زبان سے اپنا نام بھی نہیں سنو گی تمہیں جس کا نام لینا ہے تم لوگ تمہیں تمہاری لینا اور اس کا نام مبارک ہو تمہیں تمہاری رشتہ تین ہونے جانے تمہیں تمہیں کل کے دن کی بھی مبارک ہو موسیقی موسیقی کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی نیچے جاؤں گے تو کھالوں گے نیچے تو چلی جاؤ گے یہ بتاو کہ دن میں کہاں گئی تھی وہاں نہیں گئی تھی جہاں آپ میرا پیچھا کرتے پہنچ گئے مطلب کہ اس نے تمہیں بتا دیا میں نے تم سے پوچھا کہ تم کس کی طرف گئی تھی وردہ کی طرف اب یہ مت کہہ دے نا کہ لینہ کی وجہ سے گئی تھی یا لینہ کے لیے گئی تھی وردہ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے منگنی ٹوٹنے کا افسوس کرنے گئی تھی آپ اپنی تسلی کے لیے یہی سمجھ لیں تو اس کی منگنی ٹوٹنے کا افسوس کرتی ہو ماں کا دل ٹوٹنے پہ ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے ایسے کیوں کہہ رہی ہے اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہی ہوں تمہارے چہرے پہ یہی لکھا ہے میری چہرے کو چھوڑے شیئے دیکھیں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے تمہاری قسمت میں اوزیب لکھا ہے میں تم سے وہی کہوں گی جو میں مارف علی سے کہہ کر آئی ہوں اگر مارف علی کی بارات اس چوکٹ پر آئے گی تو صرف لینہ کے لیے آئے گی اوزیب کے لاوہ اور کیا لکھا ہے بابا نے وزیعت میں تمہارے بابا کے تمام دولت اور جائداد لکھیا ہے کاش بابا نے میری قسمت میں ایک بھوٹی گوڑی نہ لکھی ہوتی صرف آپ کی محبت لکھتے تھے اور یہ میرے لئے کافی تھا لیکن اس میں آپ کا بھی کیا خصور ہے محبت مراست میں نہیں لکھی جاتی اس لئے وزیعت میں بھی نہیں ہوتی محبت قسمت میں ہوتی ہے اور قسمت کا لکھا وزیعت میں نہیں ہوتا ہاتھ سے ہاتھ کوئی چھوٹ گیا